سنت اپتمان اسسانت ہوں جن کے دعوں کے گانے میں سمیسار پرماغم کی پندرے میں گاتھا آرم ہوگی پیج نمبر سنتالیس پر ہے سمیسار میں گاتھا اس پرکار ہے بولو سب لو پرکار ہے ہندی سہو جو میں گاتھا میں کچھ ترکالی درو بھگوان آتما کو جو دشتی کا بسائے ہے پرمسد نشتہ نی کا بسائے ہے اور دھیان کا دھے ہے جس کے آسرے سے سمنا درسن گیان چارتر کی اتکتی ہوتی ہے پانچ بھاووں سے رہت اور پانچ بھاووں سے سہت کہا تھا بددس پشتادی پانچ بھاووں سے رہت کہا تھا اور عبددس پشتادی پانچ بھاووں سے سہت کہا تھا اور اس پر بہت دستار سے بھاکھانا پن کر چکے ہیں اس کے بعد جو کلس آیا ان کلسوں میں بھی وہی چلتا مکھ روح سے تھی اب اس پاندرمی گاتھا میں یہ کہتے ہیں اسی کی مہمہ باچہ کلس ہے ایک طریقے سے یہ کہ جو اپنے آتما کو دیکھتا ہے کیسا دیکھتا ہے اب ادس پرست انن اور ابسیس اب وہاں تو تھیں پانچ باتیں اور یہاں رہ گئیں تین باتیں ایک ایسے ہو سکتا ہے کون دو چھوٹ گئی ہیں ایک نیت اور ایک اسنیوک تو چھوڑنا نہیں ہے لیکن گاتھا میں جگہ میں ہی ہے پدھ کا یہ دوس ہے کہ اس میں جگہ کی سمسیہ ہمیشہ بنی رہتی ہے کیونکہ لیمٹیڈ جگہ ہوتی ہے گدھ میں تو لیمٹیڈ جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن پدھ میں لیمٹیڈ جگہ ہوتی ہے تو جب یہ تین باتیں کہیں تو باقی کی دو باتیں بھی سمجھ لینا کیونکہ یہاں جگہ نہیں تھی اس لیے نہیں کہیں انہیں چھوڑنا ابھیشت نہیں ہے ساستروں میں ایسا لکھا ہے گدھم کبھینام نکسم بدنتی سنا ہوگا کبھی کہ گدھ کبھیوں کی کسوٹی ہے کیا مطلب کیونکہ گدھ میں ایسی کوئی پرتبند نہیں ہوتا کہ آپ کو کتنی جگہ ہیں اس لیے آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جگہ نہیں تھی اس لیے ہم نے یہ بات نہیں ڈالی اس میں کیونکہ گدھ میں یہ تین باتیں لکھیں ہوتی ہیں اور دو چھوڑ دیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس پر بہت کمبھیرتا سے بیچار کرنا پڑتا کہ انہیں بدھی پورو بکھ چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا جیسا نموکار منتر میں آپ نے کہتے ہیں نا کہ ان کو آچار اپادھائے کو چھوڑ دیا ہے اور سادھوں کو رکھا ہے کہتے ہیں نا پتم منگل اور سرن میں ایسی چرچہ یہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن پت میں یہ صبح رہتی ہے یہ صبح رہتی ہے تو یہ تکلیب بھی رہتی ہے کہ اس میں جگہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں تو جو بات ہم من کی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے ہیں گدھ کو کسوٹی کیوں کہا پت کو کیوں نہیں کہا کیونکہ پت میں ایسی بہت باتیں ہیں کہیں جگہ کم پڑ گئی کہیں جگہ جادہ پڑ گئی اب جادہ ہو گئی تو کیا کریں پڑی بہت ساتھ تھوڑے میں ہی سماپت ہو گئی تھی تو ایسی جگہ جنہی ندھٹھم بھندہ خلص سب درسی ہی یہ پت ڈال دیے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ سب جگہ یہ ڈالے جاتے ہیں پاد پورتی کے لیے اسے بولتے ہیں پاد پورتی کے لیے ہم نے ایسا کیا کیونکہ ہم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ تو تین پادوں میں تین پاد سمجھتے ہیں ایک چند میں چار پاد ہوتے ہیں تو تین پادوں میں ہی پوری ہو گئی اب ہم کیا کریں تو لکھتو بھندہ خلص سب درسی ہی بیس 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 جگہ یہ بات کہہ دی کہ جنہیں ندھٹھم بھردہ خلص سب درسی ہی تو ہر گاتہ میں ڈالنے کی جرورت نہیں ہے کیا لیکن پھر اس لیے اس طرح سے کام لے لیتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات یہاں جروری نہیں ہے یہ تو پاد پورتی کے لیے ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جگہ نہیں چھتی اس لیے یہ بات نہیں لکھ پائی اس لیے اوپر سے اپن لگا لو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے ہے نا لیکن گد میں تو کھلا میدان ہے ساہ جتنی جگہ ہے تو وہاں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے اسے کسوٹی کہا کوئی بھی دوست ہوگا آپ جانتے ہیں نی بھاسا میں کچھ سب در تتسم ہوتے ہیں کچھ تدبھو ہوتے ہیں کچھ مول بھی لے لیے جاتے ہیں ایسے کہ ہوتے ہیں نا یہ سمجھتے تو ہوں گے بدیارتی تو سمجھتے ہوں گے اب آپ لوگ کتنا سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا تد سم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سنسکرت میں ہیں بیسا ہی اٹھا کے ہم نے ہندی میں رکھ دیئے تد بھب کا مطلب یہ ہے بیسا ہی نہیں رکھے لیکن اس سے اتپن ہو گئے جیسے پرماتن اب سنسکرت کا تو یہ سب ہے اب ہندی میں ہم اپنی سبدا کی امسار پرماتم ایسا بھی کر سکتے ہیں وہ ضرورت ہوگی تو پرماتن کر دیں گے آتما تو چائے جہاں چھوٹا کر دیں گے چائے جہاں بڑا کر دیں گے جب ہمیں ایک ماترہ کی ضرورت ہے تو ہم وہ بڑا کر دیں گے آتما اور جب ایک ماترہ کم پڑ رہی ہے تو ہم اس کی ماترہ نکال کے آتما کر دیں گے کھل میں ہی نا تو پد میں اس لئے وہ تد سم اور تد بھو سبدوں کا پریوگ ہوتا ہے بہت ایک جگہ ہم آتما لکھیں گے اور دوسری جگہ آتما تا پورا کر دیں گے آپ کہیں گے کہ ان کو اٹھکانی نہیں ہے انہیں آتما ہی لکھنا نہیں آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے ایک جگہ آدھا لکھ دیتے ہیں ایک جگہ پورا لیکن وہ کبیتہ میں ہوگا ایسا گدھ میں نہیں ہوگا کبیتہ میں یہ سبدا ترابت ہے تو پد کی کچھ کٹھنائیاں بھی ہیں اور پد کی کچھ سبدایں بھی ہیں سمجھے نا ایسا ہی گدھ کی کچھ کٹھنائیاں بھی ہیں اور گدھ کی کچھ سبدایں ہی ہیں اب آپ گدھ سایت اور پدھ سایت کے بارے میں نبستت ادھان کریں گے تب آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا پتہ نہیں آپ ساستری کرنے کے بعد ساستری تک تو آگا نہیں میں سمجھتا ہوں ساستری کرنے کے بعد ہندی میں سنسکرٹ میں اے میں کریں گے تو یہ سب چیزیں بہت بستار سے آپ کو آئیں گی ہندی سنسکرٹ میں پی ایج جی کریں گے تو یہ سب چیزیں بستار سے آئیں گی لیکن دوسری لین میں نکل گئے تو بس بھگو جان گئیں انتکال تک کے لیے چھٹی ان کی ان کا پتہ نہیں چلے گا جتنا میرے سے سن جاؤ گے اتنا ہی پتہ تم کو ملے گا اس لیے اس گیان کی بہت قیمت ہے تو یہ میں سمجھنا ہے کہ یہ بیچ میں ہم کو نیا بیاکن پڑھانے لگتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اتنی بات جاننا بہت ضروری ہے اب کیوں کہ ہی کہ یہاں تین سبد ہیں اب اردیس پسٹ انم اور ابسیش چونکہ پچھلی گاتھا کے سندر میں یہ اگلی گاتھا ہے اس لیے دو باتیں بھی اپنی طرف سے جان لینا تو اب اپنے پانچ بسیشنوں سے یکتھ کون اب دستست انن ابسیش اور انیت اور اسنیوکت ان پانچ بھاووں سے سنیوکت سنیوکت مہنے کیا سنیوکت مہنے یکت نہیں ہے مہنے یہ پانچ بسیشن ہیں اُوچھ بھگوان آتما کی پانچ بسیشتوں کو بتاتے ہیں اور بسیشن کیوں لگا جاتے ہیں جانتے ہیں آپ کچھ باتیں تو کوالٹی کو بتانے کے لیے لگا جاتے ہیں بسیشتوں بتانے کے لیے لگا جاتے ہیں اور کچھ باتیں خرابیاں نہیں ہیں یہ خرابیاں نہیں ہیں اس بتانے کے لیے بھی بسیشن لگا جاتے ہیں یہ بسیشن لگ بھگ ایسے ہیں کہ ان میں یہ خرابیاں نہیں ہیں کہ آتما کرموں سے بندھا نہیں ہے اور کرموں نے اسے آج تک چھوڑا نہیں ہے اب یہ آتما کی ویسیشتہ کیا ہے یعنی آتما کی قوالٹی نہیں ہے اب جگہ تیمہ نے بیٹھا ہے کہ آتما کرموں سے بندھا ہے یہ دیکھو یہ بندھا اور نہیں بندھے کی بات سمجھ سار میں سربتر بیاب ہے جب پرتجیاں کی تھی اس کے پہلے ہی انہیں کہا تھا ساری دنیا کام بھوگ اور بندھ کی کتھا میں اُلجھا ہوا ہے اب اس میں کام اور بھوگ کی بات تو اسی گاتھا میں کہہ کر پھر بعد میں کبھی یاد تک نہیں کیا اسے پورے سمجھ سار میں اور بندھ کی کتھا کو پورے سمجھ سار میں دیکھو ایتر بھی کتھا میں آگیا پندر بھی کتھا میں آگیا کلسوں میں آگیا کہ آتما اب ادس پرشت ہے کرموں سے بندھا نہیں ہے وہاں تو یہی کہا رہا ہے بند کہا یہ اتوے تین میں سمباد نہیں ہوئی یہ کتھا میں بھکوان کے آتما کے یہ کتھا میں بند کی چرچائی کرنا جھگڑا پیدا کرتی ہے کہ تم لائے کہاں سے کہ آتما بھنا ہے کہ نہیں ہے گردیف شریح کا پروچن ہو رہا تھا نا پانچ بجے اس میں بھی بتا رہے تھے کہ بندھا ہی نہیں ہے تو چھوٹا کہاں سے آئے گا مکت آتما کی تو ہمیں بات بندھن کی آپ ایک سا کرتے ہیں یہ نا یہ آتما بندھا ہی نہیں ہے تو موکت کیسے ہوگا بندھ اور موکت کی کتھا یہ آتما کے لیے بھی سمباد پیدا کرنے والی ہے بندھ کی بھی اور موکت کی بھی اور پھر ہم پر آوات دش پشت اسے نہیں بھولے وہ کہ دب یہ تو پردرب کی بات ہے نا پردربوں سے تو پردربوں سے بھنتہ بتانے کی بات کو ان نے یہاں مہتپون سمجھا اس لیے اس کو اس میں سامل لکھا آپ کو پتا ہے میں نے جب یہ کہتا ہے سروک کی تھی خاص کر چودمی کہتا ہے کہ کبھار کا کلس تو اس میں کچھ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو انسیلن میں سے میں بتاتا ہوں کیا تھا وہ کہ ان پانچ ویسیشنوں میں ایک یہ ویسیشن کونسا اوہ دش پشت یہ تو پردرب سے بھنتہ کے لیے ہے ہے نا اور ایک اب سے سم یہ گن بھید کے نسید کے لیے ہے یددپی آگم میں گن بھید کو بھی پریائے کہا ہے کیونکہ وہ پریائے آرثک نیکہ بسے ہے صاحب سانتی دی آج سمجھ رہتے ہیں اس بات کو کلاس نے بتائی تھی مد بولو میں کچھ نہیں سنتا سب جنہیں بولتے ہیں تو کچھ نہیں سنتا ایک بولو تو پھر سن سکتا ہوں یہ آج سے آپ سمجھ لوشلی میں بتا رہا ہوں اب وہ اب ادس پشتو پردرب سے بھنتہ کا ہے اور اوشیش گن بھید سے بھنتہ کا ہے پردیش بھید سے بھنتہ ہے اور باقی تین بسیشن پریائے سے بھنتہ کے ہیں ہے نا نیت بسیشن سٹگونی ہانی بھردی کے نسید کے لیے ہے ہے نا اور انن نی بسیشن انن نی بسیشن انن نی بسیشن جی پریائے ہیں نا کون اسمان جاتی درب پریائے ہیں میں منوس دیبنار کی ان کے نسید کے لیے ہے اور اسن یکت راگا دی بھابوں کے نسید کے لیے ہے تینوں پریائے ہیں نا راگا دی بھاب منوس دیبنار کی اور سٹگونی آنی بھردی تو تین بسیشن پریائے کے نسید کے لیے ہیں بیسے تو پہنچہ ہی پریائے ہیں کونکہ آتما بندہ ہے وہ پریائے کی دستی سے ہی تو ہے اور گن بھید اور پردیش بھید کو بھی پریائے تھے کہ بسیشن ہونے سے پریائے کہتے ہیں لیکن اس پست روپ سے یہ دو الگ چھٹ گئے اور تین الگ تو انہوں نے بدھی پوروہ کے ان تین پریائےوں مالے سے دو پریائےوں کے چھوڑے ایک تو اسن یکت میں راگا دی پریائے والا چھوڑا اور ایک نیت میں سجگونی ہانی بھردی والا چھوڑا کیونکہ اب پریائے کی والی بات تو دوسر کچھ پریائے میں لگ جائے گی نا جب پریائے سے بھنم آتما بتائیں گے تو سبھی پریائے آ جائیں گی نا بھید روپ سے میرا ارث سمجھے کہ نہیں سمجھے تو اس طریقے سے دیکھن یہاں پر یہ پانچوں باتیں لینا اب یہ سب یہ پریائے بھید نہیں ہے یہ گن بھید نہیں ہے یہ سجگونی ہانی بھردی نہیں ہے یہ سب نہیں ہے نہیں ہے اس میں ہے تو کوئی ہے ہی نہیں اب اب دشتش پریائے نیت اب اسیس اسنیوکت اور اب دشتش پریائے اب پریائے پریائے رہے گی نا یہ آتما میں نہیں ہے بددس پسٹالی بھاب آتما میں نہیں ہے تو میرے کہنے کا مول بات تو رہی نہیں نا یہ جگت میں لوگ آتما کو سمجھنے میں کہاں کہاں بھول کرتے ہیں ان نے یہ لانچ کی اور اس کے آدھار پر یہ پانچ جگہ بھول کریں گے اس لیے انہوں نے پانچ باتوں کا نشید بھگوان آتما میں بتائے گا اب یہ تو وہاں بتا چکے ہیں اب ان میں پھر وہ لجھنا خیال میں آئی نا پھر وہیں کی وہیں بات ہو جائی کہ ہم نے چودمی گاتھا پڑھ رہے ہیں چودمی گاتھا میں بہت بستار سے یہ بات کہی گئی ہے ان ساسر میں بھی اور میرے بیاکھانوں میں بھی اور گردیو کے بیاکھانوں میں بھی اب ادیس پسٹ گاتھا پہ آٹھ پروچن ہیں میرے اس پہ اور پھر بعد میں جے اتنے ہو گئے جو یہ یعلاک ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو اس لیے انہوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی پانچ منٹ میں دھورا دیتے ہیں کہتے کرموں نے آج تک آتما کو چھوہا تک نہیں ہے اب جو چیز ہمیں چھوے گی نہیں وہ ہمیں باندھ کیسے سکتی ہے کہ کیا بات کرتے ہیں ہم تو جھاسروں میں پڑھتے جائے دنہ رات کہ آتما کرموں سے بندھا ہے اور تم کہتے چھوہا تک بھی نہیں ہے اب سیدھا نیا ہے کہ چھونے کے لیے جو جس کو چھوے تو جو چھوے اس میں بھی اس پرس گھن چاہیے اور جس کو چھوے اس میں بھی اس پرس گھن چاہیے تب وہ اسے چھو سکتا ہے سمجھ نہیں نا چھونے کے لیے دونوں میں اس پرس گھن چاہیے اب بھگوان آتما میں اس پرس نام کا گھن نہیں ہے وہ ہے نا میں عرس عروپی اس پرسی اور پرسے کچھ بھی سمبند نہیں ہے نا اس پرس نام کا گھن ہی نہیں ہے تو یہ پرس گھن میں ضرور اس پرس نام کا گھن ہے وہ دوسرے پرس گھن کو تو چھو سکتا ہے وہ آتما کو کیسے چھو سکتا ہے اور جب چھوے ہی نہیں سکتا ہے تو باندھ کیسے سکتا ہے یہ تو آتما کرموں سے بندھا نہیں ہے اور انہیں وہاں کہی دی بند کی کتھا بے کار ہے اور پھر آنگے یہاں بھی آگے آبدیش بسٹ میں اور پھر جا کے انت میں وہ موکش ادھکار میں بتایا تھا نا کبھی موکش ادھکار کی شروع شروع کی گاتھائیں ہیں اور انہیں کہا تھا کہ ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے کہ اب یہ آتما کرموں سے بندھا ہے اس کا نام بند کتھا اور اس میں کہ جو لو بھی جیو ہیں یہ کرنانی یوگ میں نہ سکتے لکھے نا اور اسے بولتے ہیں کرنانی یوگ کہ سوادھا ہے کونسا دھرم دھیان ہے بپاک بچے دھرم دھیان کیا کرنوں کا بپاک کیسے کیسے ہوتا ہے کیسے کیسے پھل دیتا ہے کیسے کیسے بنتا ہے اس کا بچار کاعیمہ ہوتا ہے بپاک بچے نامک دھرم دھیان میں کتنی کٹھور باغ لکھیں کہ بپاک بچے دھرم دھیان کے لوگ میں جن کی بدھی اندھی ہو گئی ہے اندھی سبد کا پر ہو گئی ہے دیکھ لو سانتی جی بپاک بچے نامک دھرم دھیان سے جن کی بدھی اندھی ہو گئی ہے اب انہیں سمجھاتے ہیں کیا کہے کہ کرم بند کی کرم کے ادھے کی کرم کی ستہ کی اس کی چرچہ چرچہ میں جندگی خراب جو کر رہے ہیں آتما کی اور انہیں سمجھاتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں نکال دیا ہے آپ نے تو سمیں پڑھے کی سب کو بہاں پڑھا اسے وہ سلیٹے ہی بولتے ہیں تو سب میں بولتا ہوں کہ فلاں ساستر میں یہ بات لکھی ہے اتنے میں تو پتیس لوگ فٹا فٹ اس میں سے نکال کے وہ ساستر نکال دیتے ہیں ان کے اس میں سب ساستر کہل کر دیئے میرے میرے کو بھی دیا ہے یہ میرے پاس بھی وہ ہے اور اس میں سب ساستر کہہ دیں میں بھی چاہوں ہوں تو فٹا فٹ نکال سکتا ہوں لیکن میرے کو اس میں مدہ ہی نہیں آتا کیا اسے نکال رکھا پڑا رہتا ہے میں اس کا یو جے ہی نہیں کرتا ہوں پڑا پڑا اس کا بہو ہو جاتا ہے بلتے ہیں بیٹری ہو اپ ہو جاتی ہے پھر کبھی کرتا ہوں تو چارل ہو جاتی ہے نہیں پڑا رہتا ہے چلی جاتی ہے ابھی یہ کمپوٹر کام کرتا ہے نا تب تک اس کمپوٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن دھرم دھیان کے دیکھا میں نے باگ بچھا ہے دھرم دھیان دھرم دھیان اور وہ کرم کی ادھے ستہ میں وہ میں انوپیوگی نہیں بتا رہا ہوں یہ دھی میں پوری طرح انوپیوگی مانتا تو اپنے ہاں کورس میں کیوں رکھتا تمہارا گومن ساتھ دیب کان کرم کان گونستان پھر اس کا انہا جی پڑھاتے ہیں اور لوگ پڑھاتے ہیں سب کورس میں کیوں رکھتا الٹار سے نہیں نکالنا لیکن مول چیز تو اے ہے آپ سمجھے نا مول چیز اے ہے اس کے بینا سب نے آپ کہتے ہیں کہ آتما کے انوپب کے بینا عباس جی چاترہ یہ سب ملتا ہے کہ بولتے ہیں اس کے بینا بولتے ہیں اور اس کے ساتھ تو سارتھک ہے کہ نہیں ہے چاترہ آپ کی کہتے ہیں کہ گیانیوں کے بھی ہوتی ہے تو ان کیا ہے سمیہ دستی ہوں منی راج ہوں تو ان کا جو بیہار ہوتا ہے مہابیر جی وہ کیسے ہوتا ہے یہ یہاں جائپر سے انہیں کہاں جانا یہ نکی کیسے ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں سوچا آپ کو منی نہیں بننا ہے تو منی ابستا میں کیا کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بیچار گمبرتہ سے کرنا چاہیے کسی دوسرے کے لیے نہیں بس پھر گننات جی سے سمیہ سکر کی سوچیں گے سمیہ سکر سے گننات جی کی سوچیں گے پھر ہستنا پور کی سوچیں گے سوناگری کی سوچیں گے دوناگری کی سوچیں گے تو بس اس کے حساب سے وہاں سے چل دیں گے نہیں ان کو کسی گاؤں سے تو موہ ہے نہیں کسی گاؤں والے سے موہ نہیں ہے اب بیچ میں جو گاؤں آ جائیں گے آ جائیں گے نہیں آیں گے نہیں آیں گے کیونکہ باستام میں انہیں کہیں جانا تو ہے نہیں اور سانسٹر کی آجیاں یہ ہے کہ مجھے تین دن اور پانچ دن ہے نا چوہمہ سے کے علاوہ چھوٹے نگروں میں تین دن بڑے نگروں میں بیٹھ کے نگروں میں پانچ دن اور بڑے نگروں میں سات دن اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے کیوں تو اب گھومنا تو ہے یہ اور جانا کہیں ہے نہیں بلو آپ کیا کرے ابھی میں سوئے گھومتا ہوں پردیب کا ٹیپ چلتا ہے کہ ساب کہاں جا رہے ہے کہ کہیں نہیں جا رہے چل تو رہے ہو ہم تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ کہیں جانے کے لئے چلا جاتا ہے کہتا ہے بہتے ہیں کہیں جانے کے لئے نہیں چل رہے ہیں کیوں کہ ہم گھوم رہے ہیں ایسے منراج کہیں جانے کے لئے نہیں چلتے ہیں اور ایک جگہ رہے نہیں سکتے ہیں نہیں گھومتے ہیں تو اس کا کوئی انگل تو بنے گا تو جو ان کے پوروت تیر تھنکر وغیرہ تھے وہ مہا پرس جہاں بیٹھے ہوں ان کے گروہ جہاں بیراجے ہوں ان سے بھی جیدہ مہانکسن جہاں بیٹھے ہوں ان سے لاب لینے کی بھابنہ ہو اسی لکس سے تیر تھوں پر آتما کلیان کی بھابنہ سے جاتے ہیں تیر تھوں کے اپنا ادھار کرنے کے لیے نہیں مجھے تو اپنا ادھار کرنا ہے مخلوق سے ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس بند کتھا کو وہاں تک کھیچ کے لے گئے موکش کا پرکن ہے تو موکش کی بات کروں بند کی دھنائی کیوں کر لے بند کی دھنائی نہیں بند کتھا کی دھنائی کیوں بند کیوں سے بند کیوں سے بند کی چرچہ بند کی چرچہ بندن تو ہے جو ہے سو رہے گا نہیں ہے تو نہیں رہے گا محادی چلگ ہے وہ مہادیر الگ ہے لیکن کہتے ہیں وہ ان دونوں میں ان ان نہیں ہے ان ان ہے خیال میں آئے نا مطم یہ اسے نہیں پوچھوں گا کل بنا دیکھے کتاب میں اور جب میں پوچھوں گا تو پھٹا پھٹ بتانا پڑے گا چھو بیس گھنٹا ایسے گھومتے رہتے ہیں وہ تمہیں پجے موڑا ہی پر سمجھا کے کے چھٹی کر دیں گے تین ہو گئے نا اب ادس پست انم نیت اور اب سے اس گن کے بھید نہیں ہے جس میں ابھید اکھن ہے پردیش کے بھید نہیں ہے ان سے ابھید اکھن ہے اور اسنیوکت راگا دی بکاری بھاو نہیں ہے اس کا نام ہے اسنیوکت اب پوچھنوں کہ آدھی کے کل چلو چھوڑ دیتا ہوں تمہیں ذات میری بھی ادس جائے جی ہو گئے نا ان پانچ بھاو سے ابت جو بھگوان آتما ہے وہ دشنی کا جیسا ہے اس گاتہ میں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ان گاتہ بات سے ان کو جو جانتا ہے وہ جن ساشنم سبم پسری وہ سارے جن ساشنوں کو جان لیا اس نے بس کھتا سبم جن ساشن من ہے دوازہ سانگ بانی کہ دیکھو سرط قیبلی ہو گیا ان اس چیزے تو اب ان اس سے سرط قیبلی بیوار سرط قیبلی کی چلتا تو نومی دشمین دشمین گاتا میں بہت بستار سے آگئی ہوگی میری میں بھی آئے گی یہ تی بھی میں اور سانتی جی کے تو پڑھائیں گے یہ آپ کو بستار سے دوازہ سانگ جو بانی ہے وہ جان لی تم نے سارے جن ساشن کا سار جان لیا ایسا بولتے ہیں تو کتنے بڑی بات کہی انہوں نے ماں نے ابھی اس لیے میں نے کہا تھا یہ مہیما باشک گاتھا ہے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ پھر ہمیں جب گوھر سان نہیں پڑھیں تو کیسے چلے گا پھلان ساس نہیں پڑھیں تو کیسے چلے گا کہتے جنوانی پڑھنے کا جو ادیس ہے اپنے بھگوان آتما کو جاننا وہ پورا ہو گیا تو سمجھو ہم نے پورا جین ساسن جان دیا اب یہ کہو کہ عبدیس سنت مجھم عبدیس ست مجھم یہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے یہ کیا بھی پادپورتی کے لیے ہے بھائی صاحب کیا بات کرتے ہو اس کی بجے سے تو ہم نے دو بسیشنوں کی چھٹی کی ہے ہم نے تو جگہ کھالی کر آئی ہے تو یہ کتنا بڑا مہمان ہے جن کہ جس کے لیے ہمارے بی آئی پی جن کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو ہم دوسرے کمرے میں بھیجیں گے بڑا مطمان نہ کیوں کہ آپ تو بی آئی پی ہیں ہماری لیکن ہم کو کہنا پڑ رہا کیونکہ ہمارے بی بی آئی پی آئی رہے ہیں بتا ہے نا یہ تھا اس میں بھی کوئی ایسی بات ہونے چاہیے کیا کہ جو اتنی مہتفون ہے کہ ان دو باتوں کو چھوڑ کر اس میں ڈالیتی ہے اس میں بھواد بھی چلا بھواد میں کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپدیش ستھ مجھم اس میں کوئی کہا اپدیش سنت مجھم یہ سنت مجھم ہے نا اور کوئی کہتا ہے ستھ مجھم اپدیش ستھ مجھم اور کوئی کہتا ہے اپدیش سنت مجھم اب میں یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کون کوئی کہتا ہے کون کون کہتا ہے مجھے معلوم سب ہے لیکن میں آپ کو اس ہنڈر میں نہیں جالنا کہتا ہوں وہ کہتا ہے ستھ مجھم کا قیمت تب ہے سنت مان سانت لیکن اس میں ہم نے چندہ تاری نے جیسے نہ تاری نے ستھ مجھم کو ہی پرمانک مانا ہے یہ اپن نے سنت مجھم کیوں کر دیا اپنے کم کر دیا پتا نہیں دوارہ سپنے والا ہے تو دھیان رکھنا ہے اپدیش ستھ مجھم وہ کہتے ہیں ستھ کا مطلب ہے اپدیش کا مطلب ہے اپدیش جیسے نہ چاری کہتے ہیں اس میں لکھا ہے سب اس میں بھی لکھا ہے پڑھ لینا ابھی میرے کو سنو دھیان چھے اپدیش معنی اپدیش اپدیش دینے والے سوتر اس کا مطلب ہو گیا کہ سمسط جنوانی کہ ساری جنوانی میں جو سرت کے ولیوں نے کہا ہے معنی دوارہ سانگ سرت ہے نا وہ کہتے ہیں اس نے دوارہ سانگ سرت کو معنی دنساسن کا دیشن ہے اس کو جان دیا دربسرت اور بھابسرت دونوں عرض کیا ہے انہیں دوارہ سانگ سرت ہے اور اس کو جاننے والے گیان کی پریہا ہے وہ بھابسرت ہے جو سرت کےبلی ہوتے ہیں بھابسرت کےبلی ہوتے ہیں انہوں نے کوئی ایک ایک کتاب پڑھی نہیں ہے ایک ایک کتاب پڑھ کر کے نہ کوئی کےبلی بن سکتا ہے اور نہ سرت کےبلی بن سکتا ہے ساری جندگی نکل جائے گی اور وہ کتابوں کو ایک بار بھی نہیں پڑھ پائے گا یہ تو دھیان کی عوستہ میں پورا دوارہ سانگ کا گھان پرگٹ ہو جاتا ہے یہ جنگ گوتم سوامی جب بھے بھروڈی تھے بیدانتی تھے تب انہیں جین دھرم کا کاخا کاخا نہیں آتا تھا کیونکہ بھے اس کار تو نہیں بیتا پائے تھے ترائی کالیم درب سٹکم نوپد سہتم یہ تو آتا کہ نہیں آتا اور جب بھے آئے بھگوان مہاویر کی دب دھنی سنی نہیں ان کے درسن نہیں کیے صرف مانس تم کو دیکھا اور اس سے ان کو دوارہ سانگ کے پاٹھی ہو گئے اور من پر اگیا ان کے دھنی ہو گئے انہیں وہیں پر اسمہ درسن ہو گیا پھر مونی بن گئے پھر دیکچہ لے لی پھر دوارہ سانگ کے پاٹھی ہو گئے اور من پر اگیا ان کے دھنی ہو گئے ابھی تو مہاویر سوامی کے بعد پہنچے نہیں اور جب بھے پہنچے اس کے بعد تب دیب دھنی کھری کیونکہ وہ گندھر دیب کی اپستیتی کے بنا کھرتی نہیں ہے تو ایک گندھر کی یوگتہ والے بن گئے پہلے ان کی دیب دھنی سنے بنا اس لئے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مہاویر ان کے گروہ نہیں ہے کہتے ہیں انہیں صاحب انہیں پڑھایا نہیں ہے ابھی تو لوگ ہم پانچ پانچ سال پڑھائیں اور پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گروہ نہیں ہیں اور گوٹم سوامی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے گروہ مہامین نہیں ہے جندگی بھرے کہتے رہے کہ میں تو ان کا پردان پر نمبر فرسٹ کا سسوں موکہ لگتا ہے تو بے بھی کہہ دیتے ہیں میں فرسٹ اسے سوں بے بھی فرسٹ بن جاتے ہیں سیکرنے بھرنا چاہتے ہیں کوئی اور موکہ نہیں لگا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہ تو سوامی بھی موکے موکے پہ کہتے ہوں گے نا کیوں ہم کہہ رہے ہیں تو کیونکہ انہیں ان سے ایک سبد نہیں سنا تھا تب بے دوا دسان کے پاتھی ہو گئے تھے سرت کےبلی ہو گئے تھے من پر اگیاں کے دھنی ہو گئے تھے یہ لیے انہیں انہیں ان سے نہیں پرابت ہو گیا اور پھر پھر اس کے بعد میں ان نے تیس برس تک لگاتار بھگوان مہامیر کی دبیدونی سنی رو جاناں صبح چھ گھڑی دو پہر میں چھ گھڑی اور سام کو چھ گھڑی اٹھارہ گھڑی سات گھنٹہ اور بارہ منٹ چوبیس منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے تیس بارس تک ایک بیات خیان نہیں ایک منٹ کو نہیں چھوڑا کیوں بیچ میں کبھی باتھروم آتھروم جانے بڑے تو نہیں گئے ہوں گے نہیں چھوڑا کیا سیکھا کتنا برس میں مدامنے ایک اکچر بھی نیا نہیں سیکھا کیا کہہ رہے آپ یہ کنے مالا نہیں میں لگا گا کیوں کہ جتنا سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ چکے تھے انہیں کتنا منٹ لگایا تھے کیوں بھائی ساب یہ سواد دھائی کنے میں تو پڑ پڑ کر کے کوئی ستھ کےبلی کےبلی نہیں ہوتا پڑ پڑ کر کے کوئی آتماں بھبی نہیں ہوتا یہ تو کہہ رہے ہیں تم نے اپنے گاتھا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آتما کو جانا تو تم نے سارا جنس حسن جان لیا مانے تم سرت کےبلی ہو گئے اب سرت کےبلی کون ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب تو میں دسمی گاتھا پڑا ہوں تب ہی سمجھا سکتا ہوں ابھی ادھر گیا تو میں الجا تو میرا اپیوگ ادھر جاتا ہے وہ پورا اردس بیاکیاں میرے دماغ میں گھوم جاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے کیا کیا آپ ایک شائے ہیں پھر دل لگتا ہے کہ پھر ادھر پہنچاؤں گا پندمی گاتا ہے کہ کیا ہوگا وہ یہاں ہی کہہ رہے ہیں کیوں کہ اس بھاگوان آتھ ماں کو سمجھ دس میں پرابت کرنا ہے سمجھ جان پرابت کرنا ہے سمجھ جان پرابت کرنا ہے تو یہ تو سب پرابت ہو جائیں گے یہ تو ردھیاں ہیں چونسر ردھیاں ہوتی ہیں بہت بدھان کی ہے چونسر ردھی کا کتنی دفع کی ہے شاہبرا جی پھوڑا کتنی دفع کی آج تک جتنی دفع کی اتنی دفع تم نے چونسر ردھی برحان کیا روزانہ بولتے ہو نا نتیا پرکمپاد بھوتے کہی بے لگو گا آتا کنی آتا ہے کہ چونسر ردھی کیوں کا برحانن ہے تو یہ ان کو آپ پسپانجلی چڑھا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ تو روزانہ کر رہے ہیں آپ چونسر ردھی دھاری منی رادوں کو یہ آئے دیں تو پتہ تو ہوگا کہ چونسر کون کون ہیں کیوں وہ چونسر ردھیوں کے نام تو پتے ہوں گے کہ دیدھاری منیوں کے چھوڑ دو ایک طرف ان کے تو نام پتے ہوں گے نا ہے ہے ایک تو اب بکلیا ردھی ہوتی ہے تو ہاتھ ایسا لما کر لیتے ہیں یہ وہ ہوتی ہے کہ کھانا کھائیں تو روکہ سوکہ ہو لیکن اس میں گھی گھی آ جائے گرتم سربانتو عمرتم سربانتا گھی آ جائے دودھ آ جائے روکہ سوکہ کھانا دیا اور گھی سے سنا ہوگا ہاتھ اٹیک ہو جائے گا مر جاؤ گے یہ ہی ہے نا کوئی بات نہیں ہے آپ نہیں کنا سکتے تو مت کناو لیکن میں نام لیتا ہوں ایدھی وہ سچا ہو تو تم ہاں کہہ دینا بس سنو میں جھونٹ بھی بول سکتا ہوں تمہاری پر اکچھا لینے کے لیے پہلی ردھی کا نام ہے کیبل گیان ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں دوسری ردھی کا نام ہے من پر ہے گیان نہیں نہیں ہے تیسری ردھی کا نام ہے ابھی گیان نہیں ہے سوچو سوچو اپنے من میں اتر دے لو پھر بھی میں اتر بتاؤں گا اس سے ملان کر لینا کس کس کا ستہ ہے جھونٹا اپنی اپنی پڑکچھا سویم کر لینا میں تمہاری کوئی پڑکچھا نہیں لے رہا ہوں ہے نا نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ رہا ہے لدھیوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں ہمیں تو بول ردھی چاہیے ہاتھ بڑھا ہے اس لدھی سے کیا ملا منپد چھوٹا ہے بشن کمار کو کیا فائدہ ہوئے جاتا اس لدھی سے ہے لیکن وہ نہیں ہوتی تو کون ان کے پاس جاتا کون کو منپد چھوڑنا پڑتا کیا ملا اس سے کیبل گیا ان کے پاس پڑکچھا incarnation جبدیان نے ردھیا تو پنک پیل ہیں پھال جاہے ہیں پہل جاہے ہیں کسی پنک کرم کے �ذیر سےی صوری بلتا ہے منپلا گیاں کسی پنک کرم کے عدائی سے صوری بلتا ہے کسینا کی تم سے پنک کرم کے عدائی سے ردھیاں ملتا ہے واہ سب کہتے ہیں بہت بہت پرنک کرتے ہیں تو منی رازوں کو پرگٹ ہو جاتے ہیں کون کہتے ہیں پندیت کہتے ہیں مہراد کہتے ہیں اے زیادہ نام مطلوب نہیں پھر میں سچی بات نہیں بتا پا ہوں گا اب سنو ندھیوں کے نام سنو نتیا پرکامباد بھوتے کہی بھی لگوگا یہ پہلی ندھی اور پھر نتیا پرکامباد بھوتے کہی بھی لگوگا اور پھر شدہ منہ پر ہے پھر دوسرا منہ پر ہے اب دبیا بدھی گیاں اب دبیا بدھی گیاں آگے رہا دبیا بدھی گیاں بلا پرمودہ سوستی کریاسو پرمر سے ہونا پہلے چند میں تین ردھیاں کیول گیاں منپرے گیاں اور اب دھی گیاں یہ کسی کرم کے ادھے سے نہیں ملتی تو کرم کے ادھے سے ردھیاں پرکٹ ہوتی ہیں پن کرم کے ادھے سے یہ بات دھونٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی مہمی پسات جی بلو آج تک تھی تمہاری دھیان میں کیوں نہیں تھی رو جی نہ پڑھتے ہو نا ایک دفعے میرے سے پڑھ لیتے کہ تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو آتے ہی نہیں ہو پو جا میں کیا کریں آ کر کے ہم اس کی نس نس جانتے ہیں کیوں ساندھلا جی یہ تین ردھیاں ہیں اب گھپڑا نام جھوٹ نہیں بول دا ہوں یہ صحیح ہے پہلی ردھی کا نام ہے کیول گیاں دوسری ردھی کا نام ہے من پڑھے اگیاں اور تیسی ردھی کا نام ہے اب بڑھو کے تو اب خیال آئے گی اب بڑھو کے نکل اب آج تور گیاں دن نتیا پر کمپاد بدکئی بلوگا اور منہ پرے اے سدھ بودھا دبیا بدھی گیاں بلپربودھا سوستی کریاسو پر مرسیو نام پھر وہ رہنگی رہنگی بارے ہمیں تو بہو ہی یاد رہتی ہیں ڈیونا 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 کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تمہارے چوکے میں بے منی راج جنہیں یہ ردھی پرابت ہے بے بھوڈن کر جائیں تو چوکا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں چکر برتی کی سینہ کھا جائے تو ابھی بھوڈن ختم نہیں ہے لاؤ بھی یہ کہ مونی راج کو اپنے بھوڈن اللہ میں کرا دو تو دھرم سنکت ہو جائے ساری دنیا میں ہم کو تمہارے لئے بھیگ مانگتے تو نہیں پھرنا پڑے کہ بھی بیدیات جو کے لئے خرچہ دے دو بیدیات جو کے لئے خرچہ دے دو کیوں یہ تو بہت بڑیہ دیدھی ہے کیوں کونسی کہنام ہے اکچین یہ بہت بڑیہ ہے نا کیوں سے بڑیہ ہے بیٹا کیوں سے بڑیہ ہے لیکن ہمیں تو انہیں کی آتی ہے ہاتھ میں روکا سوکا بھوڈن ڈالا دودھ بن گیا گی بن گیا عمرت بن گیا کیا ہے پڑھو پنکتی بولو دکھ درم سربانتو پہ گھر تم سربانتا مدد سربانتو پہ عمرت تم سربانتا کیوں کیا ہے یہ کیا ہے انہیں کیا کرنا ہم کو یہ پڑھنے کے ادھے سے بنتی ہوں گی پڑھنے ملتی ہوں گی لیکن سب ردھیاں پوننے کا فل ہے یہ بات سچی نہیں ہے یہ تو کہ اب اتنا آتما کو جانا کتنا کہ یہ کرموں سے بنا نہیں ہے اتنا جانا تو دواج شنگ کو جان لیا بولو کیا کہہ رہے کتنی بڑی بات ہے کرموں سے بنا نہیں ہے یہ جاننا اور تم بنا ہے بنا ہے بنا ہے اس میں پھچ رہے کیوں تم منوسر نہیں ہے تم دیو نہیں ہے تو کون ہے تم کہ ان دونوں میں جو ان ان ہے بو ہے تم ان ان ہے ان ان نہیں ہے بھننے بھننے مد بولنا پرتک پرتک مد بولنا پرتک پرتک دو دروبوں کے بیچ ہوتی ہے اور انے انے ایک پریائے دوسری پریائے ایک گون دوسرا گون ان کے بیچ ہوتا ہے ایک درب و پریائے کے بیچ میں گونوں پریائے کے بیچ میں ہوتی ہے کہ انے انے نہیں ہیں تو تو انہیں نے کون آتما ہی تھا ان دونوں میں کومن تو ماری چو مہاویر میں کومن کون تھا آتما دے و نارکی میں کومن کون ہے آتما تو آتما تو جو سب میں کومن ہے کہاں سے نگوٹ سے لے کے موکس تا وہ انن انن کا ارتھ وہ ہے جو نگوٹ میں سو ہی مجھ میں سو ہی موکس مجھار اس کا ارتھ ہے انن اس ستگونی حانی بردی اسنکیات گونی بردی اسنکیات گونی بردی اسی پڑھ رہی اسی ہو رہی اسی ہو رہی وہ نقصہ بنائیں گے پھر اس میں وہ بنائیں گے پھر وہ سندر شریفہ بنائیں گے کیوں پھر آنڈا نہیں ٹھوڑا ملدی نے بنائیں اپنے میں اس کی کوئی نندہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ پندر بھی آدھا کا عرض کروں کہ نہیں کروں یہ بدا مجھے تم گاؤ تو تھوڑ دو ستگونی حانی بردی کوئی بھگوان آتما میں نہیں ہے دشتی کے برسائے میں اور وہ کان سدھ پریا ہے اب کیا کریں وہ پریا لکھا اس کا نام اور گو ہے اور ستگونی حانی بردی یہ بھی پریا ہے اور وہ نہیں ہے اور نیت جب آرت ہو گیا انان نیت پر افسیش گن ہے پر گن بھید نہیں ہے گن بھید معنی گن بھید کا بیکلت نہیں ہے گن بھی ہیں اور برکل الگ الگ ہیں اور ان میں جو الگ الگ ہونا بارا جو دھرم ہے وہ نسچے سے ہے وہ ترکالی تر بھگوان آتما میں ہے کیا کہہ رہے وہ ہے ہاں لیکن یہ گن کے بھید کا بھید معنی ہے بیکلپ جو جسے بھید نئے کہتے ہیں سنتالیس نئےوں میں اسی کو بیکلپ نئے بھی کہتے ہیں بھید نئے اور بیکلپ نئے ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہے کیونکہ بھید کے لکس سے بیکلپ خڑا ہوا تو چاہے اسے بھید نئے بول دو تو چاہے بیکلپ نئے بول دو یہ کی بات ہے اور اثر یکت ہے راگاتی بھام نہیں ہے ایسے بھگوان آتما کو تم نے جانا کون سے آگم سے اور گروہ کے مخ سے جانا اور اس کے پرتی پککا بشواسک ہوا کہا ہے میں اپنے اس بیکلپ آتمہ جان میں اور اس کا آدھار کیا ہے دیو ساتھ گروہ اس لئے دیو ساتھ گروہ کو اتنا محتم مل گیا ہے بھائی صاحب وہ اس لئے نہیں مل گیا کہ تم نے پارشنات کے بھرو سے نئے چھوڑ دی تو تیری نئے کو بچا لیں گے اس لئے نہیں مل گیا حکمان مہاویر کو ہمارے چت میں جگہ کیوں ملی کیوں 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 کی وہ ستھ دارت کے بیٹے تھے کیوں ستھ دارت کے بیٹے اور بھی ہوں گے ان سے کوئی لیانا جانا نہیں ہم کوئی نام تک نہیں جانتے ہم یہ تو باپ کا نام جان لیتے ہیں یہ کہ کم ہے جین درشن تو ایسا درشن ہے اس کو کوئی مہتو ہی نہیں ہے کیا لینا دے نا دادا سے دادا کے دادا سے تو باپ کا نام تو اس لئے لکھنا پڑا کہ اس کو نو بھرتی کسے ہوتے وہاں دا نام دکھانا پڑتا ہے نا سمجھے نا کیوں کہ وہ سودھر بن پر آگا تھا نا ان کے دروازے پر تہلی وہ کہانی کرنی ہوگی ہمیں گھر جنم کلیانک کی گھرپ کلیانک کی تو ماں باپ کا نام تو بتانے ہی پڑے گا انہوں نے کہا بس چلتا تو وہ بھی نہیں بتاتے کیوں انہیں خود کے ماں باپ کا نہیں بتایا آیتا ہے انہیں خود کے ماں باپ کا نام نہیں لکھا کیوں ان کا کیا لکھتے تو اتنا جروری تھا ہے اس لئے لکھ دیا یہ کوئی پرچے نہیں ہے بھائی صاحب پانچ بھاووں سے رہ تم نے بھکوان آتما کو جانا اور اس میں اپنا پن کیا تو سمجھے نا سمجھو تم نے دعا دسان کے سار کو جان لیا ایک چھوٹی سی بات کہہ گے سمابت کرتا ہوں کہ سارے دیوتاؤں میں ایک دور پرتیوگتا ہوئی کیا بولتے ہو سی آج کل کی بھاسا میں دورتے ہیں دورنے میں جیتتے ہیں سب بول کے پھر سب بول کے ایک جنے بتا دو تو سننے ہوگا ریش ریش سو میٹر کی دو سو میٹر کی پانسو میٹر کی کیوں تو دیوتاؤں میں ریش بھی کہ سب دیوتا دوڑو ساری پرتیوگتا چکر کاٹ کے آؤ اور جو سب سے پہلے آ جائے گا اس کو پروسکار ملے گا کونسا پروسکار ملے گا مانم کہ سب سے پہلے اس کی ہر کام میں پوجا ہوگی پوجا ہوگی تو سب سے پہلے اس کی ہوگی کیا ہوں آپ سب لوگ سب دیوتا دوڑے پوجا کرانے لیے کہانی تو دیکھو کیسی ہے سب کی بڑے بڑی سوالیاں تھی کوئی کا ہاتھی کوئی کا گھوڑا کوئی کا بیمان کوئی کا کوئی گانیش جی کا چھوڑا اور گانیش جی کے بڑے بھائی ساپ کا بہن تھی وہ بہت دوسرے بھائی ہے گانیش جی کے بھائی کا نام جانتا ہو کارتی کے کمار بھی بولتے ہوئے جو کمار سمبب ہے وہی کارتی کے جنم کا نام کمار سمبب ہے کمار سمبب مہا کاب ہے نا کن کا کالی داس کا سمجھ آئی نا تو وہ اب اب کیا گانیش جی بڑی چندہ میں کہ ہم نے مہارا گیا سب دوڑے بھاگے اور گانیش جی وہی کھڑے رہے کہ وہ چوہ کتنی دوڑ دوڑے گا تو پھر کیا کیا انہیں کہ انت میں کہ اپنے سنکر پارواتی ان کے ماتا بتا تھے نا ان کے ہی چکر کاٹے تین اور جا کے وہی کے وہی پیٹھ گئے اب سب لوگ دوڑ دوڑ کے آئے تو دیکھا گھرے چی وہاں بہتے ہیں پہلے تو پہنچ گئے کسی کو تو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ گئے ہی نہیں میرے سے پہلے تو یہ پہنچ گئے میرے سے پہلے تو یہ پہنچ گئے پھر معلوم اس کا ریجلٹ نکلا ہے تو کون پاس ہوا کہ گھنے جی پاس ہو گئے اور آج تک ان کی سب سے پہلے پوجا ہوتی ہے ہے نا کتنا مڑا حصہ ہوتا ہے بمبئی بغیرہ میں گھنے جی کا ہن اب دیکھ جینیوں کے گھروں میں بھی گھنے جی براجمان ہو گئے ہیں ابھی ان کے مکان بنتا ہے تو مکان کے مین دربازے کے اوپا گھنے جی براجمان رہتے ہیں ہن ساجی کے کارڈ میرے پاس سیکڑوں آتے ہیں ان میں گھنے جی براجمان رہتے ہیں کیوں اپنے دھوڑی بیٹھتے ہیں کیا سے جیت گئے تو بھگوان دھوڑی چاہے دھوکے میں آئے ان نے کہا کہ ساری پردھوی سے بھی مہان اپنے مہباپ ہیں اور ان نے مہباپ کے چکر کارڈ لیے ساری پردھوی کے کارڈ کعال نہیں تو مہباپ کی سیوا نہیں کرتے ہوں گے لوگ تو اس کی نظرہ مہمہ بتانے کے لیے مہباپ کی مہمہ بتانے کے لیے یہ کہانی گھری اور گانیش جی کی پوڑا ہو رہی اب سب جگہیں گانیش جی کی پوڑا کر رہے اور مہباپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا کیونکہ یہ کہانی کوئی سناتے ہی نہیں ہے یہ گانیش جی کی ہنی افورت ہے کہ کسی گانیش جی کی پوڑا کا کیا کارڈ ہے سمجھ میں آیا ہے اب سب بھاگے سمجھ سار پوچھن سار گھومن سار پتھم پران پڑھ پڑھ کر کے ساشتری آچائی نوہ نے کیا کیا اور ایک آدمی نے بیٹھا رہا آسان تیسے اپنے آتما کا انحب کیا کیسے کہا عوض دس پسٹ انہم نے نیت اب سے اسید یک آتما کا انحب کیا اور وہ فس گلاس فسٹ پاس ہو جائے گا اور وہ کہیں گے اس نے سارے دنس آسن کو جانے ہیں